ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ عبدالقیس کا نمائندہ وفد جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون قوم یا کون وفد ہو ارز کیا کہ ہم ربیوں ہیں فرمایا یہ وفد یا قوم خوب اچھے آگئے کہ نہ رسوائے ہوئے نہ شرمندہ ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ ہم آپ تک صرف محترم مہینہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے آپ کے درمیان کفار مذر کا قبیلہ ہائی ہے لہٰذا ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دے دیں اور ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرابوں کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا کہ جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے وہ بولے اللہ اور رسول جانے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم رکھنے زکاة دینے رمضان کے روزے کا اور فرمایا کہ گنیمت میں سے پانچ ماہ حصہ حاضر کرو اور چار چیزوں سے منع فرمایا ٹھیلیاں سے تو نبی سے لکڑی کی دوری سے اور تار کول والے پیالے سے فرمایا یہ خود بھی یاد کر لو دوسروں کو اس کی خبر دے دو اور یہ لفظ بخاری شریف کے ہیں عبادہ ابن سامت سے روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ آپ کے آس پاس صحابہ کی جماعت تھی کہ مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا نہ چوری کرنا اور نہ زنا نہ اپنی اولاد کو قتل کرنا نہ اپنے سامنے گڑا ہوا بہتان لگانا اور کسی اچھی بات میں نہ فرمانی نہ کرنا تم میں سے جو وفائے اہد کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور جو ان میں سے کچھ کر بیٹھے اور دنیا میں سزا پالے تو وہ سزا کفارہ ہے اور جو ان میں سے کچھ کر لے پھر رب اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اللہ کے سپرد ہے اگر چاہے معافی دے دے چاہے سزا دے لہٰذا ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی